تو کیس سمر سلام کے بعد ہمیں گولڈ بک اور جان سینہ کے بیچ میں دیکھنے کو ملنے والا ہے رومر ریس نے جان سینہ اور اپنے چیمپنشپ رین کے اوپر ایک بڑی بات کہہ دی ہے سی ایم پنگ نے اپنے ایو ڈیبیو کو لگ بک کنفرم کر دیا ہے سمیک ڈان اس کے علاوہ گئیس نیکسٹ یہ را ریمبل کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں تو گازی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی اسے لاست تک ضرور دیکھیں اور اگر لاست تک دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو تو گاز ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سمیک ڈان سے تو آپ سب جانتے ہیں لاست میک ڈان کے اپیسوڈ کی جو انہیں آپ کو ریٹنگ بتائی تھی وہ تھی 2.5 ملین ویورز لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ اوبرنائنڈ نمبرز ہیں اور گاز ایکچول نمبرز اب سامنے آ چکے ہیں اور جو ابھی ریٹنگ سامنے نکل کر آئی ہے سہی وہ گاز بتاتی ہے کہ سمیک ڈان کو کافی نقصان ہوئے کیونکہ سمیک ڈان کی ویورشپ 2.5 ملین نہیں بلکہ 2.084 ملین ویورز ہے اور گاز آپ کلیر ہی دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے اور بتایا جا رہا ہے گاز سمیک ڈان کو نقصان اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ریسل ہی انیفل کا گیم ہوا تھا جو کہ سمیک ڈان کی ٹائمنگ پر ہی ائر کیا گیا تھا اور کافی جگہ میں لوگ سمیک ڈان کی جگہ انیفل دیکھ رہے تھے کیونکہ انہیں سمیک ڈان دیکھنے کو ملی نہیں اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے اوورنائی نمبرز میں گلتی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے گاز سمیک ڈان کو کافی بڑا ایمپیکٹ بھی جھلنا پڑا ہے لیکن دیکھتے ہیں آنگے چل کر کیا سمیک ڈان کی ریٹنگز بڑھتی ہیں یا پھر دو ملین کے آس پاسی معاملہ رہتا ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ سٹوری کی جوکی جوڑی اور روئی رمبل سے تو آپ سب جانتے ہیں روئی رمبل ہمیشہ میں جنوری کے منت میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد روڈ ٹو ریسل میں شروع ہوتا ہے لیکن گائز ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ سٹوری آپ کو کہانی میں ایک ٹویسٹ دیکھنے کو ملے کیونکہ ڈوی ڈوی کرنڈی پلاننگ کر رہی ہے کہ نیکسٹ سٹوری کی روئی رمبل آپ کو جنوری نہیں بلکہ فیبریری میں دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ اس کے پیچھے کا ریزن کیا وہ تو سامنے نہیں آیا لیکن یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ دوڑی ڈوی میں فیلال چل رہی ہیں اور اگر ہم بات کریں نیکسٹ سٹوری کی روئی رمبل کی لوکیشن کے بارے میں تو گائز بتایا جارے کہ ایسٹی لویس میں ہو سکتا ہے نیکسٹ سٹوری کی آپ کو روئی رمبل دیکھنے کو ملے لیکن پرسنلی میں یہی چاہتا ہوں کہ روئی رمبل جنوری کے منتھ میں تو زیادہ مزائے کا لیکن آپ کے سٹوری کے بارے میں کیا تھوٹس ہیں کمنڈ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں سی ایم پنک کے بارے میں تو آپ سب جانتے کہ سی ایم پنک بہ جلد اے ای و میں اپنا ڈیبیو کرنے والے ہیں اور گائز ریسنلی سی ایم پنک نے اپنے انسٹاگرام سٹوری پر ایک کافی ٹیز آپ کہہ سکتے کر دیا جس سے وہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ شاید اے ای و میں آنے والے ہیں اور گائز یہاں پر آپ سٹوری ان کی دیکھیں سکتے ہیں جہاں پر ہمیں نمبر دیکھنے کو مل رہے ہیں فائف الیون ٹوانٹی ون اور فائف کا مطلب ہے گائز سمور آف پنک ان اور او ایچ اور اگر ہم بات کریں الیون کا تو آپ سب جانتے ہیں سمور آف پنک ہمیں ڈیبیو ڈیبیو میں دیکھنے کو ملی تھی اور دوزار اکیس کی بات کریں تو گائز اس کی بھی آپ کو ڈیٹ دیکھنے کو ملی رہی ہے اور اکیس کا مطلب ہے سمور آف پنک ان اے ای و یعنی کی اے ای و میں سی ایم پنک اپنا ڈیبیو کریں گے اب گائز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سی ایم پنک فین کو ٹرول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن فیلال چیزیں کو دیکھ کر تو ایسے لگ رہا ہے کہ سی ایم پنک کہی نہ کہی اپنا اے ای و ریم پیچ کا ڈیبیو ٹیز کرنا چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم روم و رینز کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں روم و رینز کا میں یونیورسل چیمپنشپ کا رین کافی کمال کا دیکھنے کو مل ہے اور ریسنلی جان سینہ کے بارے میں ان سے سوال پوچھا گیا اور ان کے یونیورسل چیمپنشپ رین کے بارے میں پوچھا گیا تو یہاں پر روم و ریس نے سب سے پہلے جان سینہ پر کہا کہ جان سینہ نے مجھے اس لئے چوز کیا ہے تاکہ وہ اپنی موویز وغیرہ کو پروموٹ کر سکے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کرنلی ڈیوڈیوڈی میں سب سے بڑا سٹار میں ہی ہوں تو اگر میرے ساتھ فائٹ کرے گا تب ہی اس کی موویز پروموٹ ہو سکتی ہیں جس کے بعد انہوں نے اپنے یونیورسل چیمپنشپ رین پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ جب سے میں چیمپن بناوں میں نے یونیورسل چیمپنشپ کو سب سے بیٹر بنایا اور اگر آپ پوری پرو رسلنگ کو اٹھا کر دیکھیں تو یونیورسل چیمپنشپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ کچھ کہنا تھا گائز رومو رینز کا اپنے یونیورسل چیمپنشپ رین کے بارے میں اب ہم بات کرتے گولڈ بگ کے بارے میں تو گھر ریسنلی گولڈ بگ نے اپنا ایک انٹرویو دیا جہاں پر ان سے جان سینا کے بارے میں پوچھا گیا اور یہاں پر گولڈ بگ نے کہا کہ وہ جان سینا کے ساتھ ایک ڈری میچ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا وہ کافی لمبے ٹائم سے ٹرائے کر رہے ہیں کہ جان سینا کے ساتھ وہ میچ کر سکے لیکن چیزیں کبھی بھی صحیح نہیں بیٹھ پائیں اور انہوں نے کہا کہ جب میں سمر سلائم کے بعد باو بی لشلی کو ہرا دوں گا ہے اور میں جان سینا کو فیس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم دونوں کے کیریکٹرز کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے ہمارا رسلنگ سٹائل کافی ڈیفرنٹ ہے اور جب ہم دونے رنگ میں ہیں گے تو وہ ایک ڈری میچ ہونے والا ہے اور دیفنیلی جان سینا میری اس لسٹ میں ہے جن سپر سٹار کے ساتھ میں فائٹ کرنا چاہتا ہوں اور گولڈ بگ کی باتیں سن کر تو ایسے لگ رہا ہے کہ اگر سمر سلائم کے بعد ان کا موڈ کیا تو دیفنیلی وہ جان سینا کے ساتھ ہم ایک میچ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ بھی ایک ہے جان سینا گولڈ بگ کے ساتھ میچ کریں گے یا پھر نہیں تو گائز یہ تھی ساری اپ ڈیٹس امید آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائی ہوگی تو گائز اس ویڈیو کو لائک کیا منا تو کہیں میں جانا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو اون تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر ایسے ویڈیو سے جوڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو ملتے آپ نے اگلی ویڈیو